موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نیشنل گریڈ اسٹیشن میں خرابی سے ملک بھر میں بجڈی کا بڑا بریٹ ڈاؤن ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہر بجڈی سے محروم ہو گئے بحالی کا کام جاری نیپرا نے ملک کی بجڈی بریٹ ڈاؤن کا نوٹس لے لیا نقیب اللہ قتل کیس راو انوار سمیت تمام ملزمان بری خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا پورے پانچ سال بعد فیصلہ سنا دیا پروسیکیوشن کے ساتھ گواہ پولس کو دیئے گئے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے خوراک، عدویات اور طوانائی ترجی 18 جنوری تک منگوایا گیا درامدی سمان کلیئر کرنے کی ہدایت اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بینکوں کو درامدی دستاویزات کلیئر کرنے کا طریقہ کار پراہم کیا ہے بینکوں کو پوجھ پر پہنچی شپمنٹ کے دستاویزات کلیئر کرنے کی ہدایت کی ہے کمیشنر کراچی کی کاروائی کے خلاف چکی مالکان کی ہرتان شہر بھر میں چار ہزار آٹھا چکیاں بند کر دی گئی ہیں شہر میں چکی آٹھے کا بہران پیدا ہونے کا خطشہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن صبح تقریباً ساڑھے سات بجے کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کے بعد بحالی کا کام چاری ہے وزیدہوال اس رپورٹ میں ملک کے بڑے شہروں میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا جس کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی مطل ہو گئی ہے جبکہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثورٹی نے ملک گیر بجلی بریک ڈاؤن کا نوٹس لے لیا صبح تقریباً ساڑھے سات بجے کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کے بعد بحالی کا کام جاری ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق آج صبح سات بچ کر چونتیس منٹ پر نیشنل گریٹ کی سسٹم فریکنسی کم ہوئی جس سے بجلی کے نظام میں وسیع بریک ڈاؤن ہوا حکام کا کہنا ہے کہ سسٹم کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج صبح بجلی کی پیداوار سات ہزار میگا وارڈ سے بھی کم تھی اور بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ تک تھا پن بجلی کی پیداوار میں نوے پیصد کمی واقع ہوئی جبکہ دھرمل بجلی کی پیداوار ستر پیصد کم تھی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملتان ریجن میں بجلی ٹرپ ہونے سے پورے ملک میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی تیل اور گیس بچوانے کے لئے متعدد پاور پلانٹس بند تھے لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی صبح ساڑھے سات بجے کے قریب موت دل ہوئی ذرائے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا بتانا ہے کہ لاہور سمیت تمام بڑے چھوٹے شہر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق جنوبی اور شمالی مین لائنوں میں بیق واخ فالٹ آیا ادھر کراچی کے حوالے سے حکم کا کہنا ہے کہ گڈو اور ڈی جی خان سے آنے والی سپلائی لائن ٹرپ کر گئی جس کے باعث پورا بلوچستان بجلی سے محروم ہے پنی خرابی سے متعلق معلومات لی جا رہی ہیں بلوچستان کے تمام ازلہ میں بھی بجلی کی فراہمی موتل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی حکام کا بتانا ہے کہ گڈو سے کوئٹا آنے والی بجلی کی دونوں ٹرانسمیشن لائنے ٹرپ کر گئی ہیں جس کی وجہ سے صوبے کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی ذرائع کے مطابق گڈو جامشورو مزفرگڑ کے پاور پلانٹس بند ہیں جبکہ حویلی شاہ بہادر بلوکی تربیلہ اور منگلہ ڈیم میں پانچ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی تھی سسٹم بچانے کے لیے این پی سی کا فیوز بند کیا گیا کراچی جنوبی پنجاب سن خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی بند کر دی گئی ہے ذرائع نیشنل پاور کنٹرول کا کہنا ہے کہ اس وقت سسٹم مکمل طور پر بند ہے مین لائنوں میں فالٹ کی وجہ سے پورا سسٹم بیٹ گیا بجلی کی بحالی میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں ذرائع نے کہا کہ بارہ سے زائد پاور پلانٹس فنی خرابیوں کے بائیس بند ہیں گدو جامشورو مزفرگر کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں جبکہ نا سو اوناسی میگا وارڈ نیلم جہلم منصوبہ آٹھ ماہ سے فنی خرابی کے بائیس بند ہیں نندی پور حویلی بہادرشاہ بھکی پاور پلانٹس سیس فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں اور مسکورہ پاور پلانٹس کو ایندھن کی کمی کا سامنا ہے جبکہ نے بجلی کا لوٹ غیر متوازن ہوا اور غیر متوازن لوٹ سے جنوبی حصے میں تھرمل پاور پلانٹس بند ہوئے وفاں کی وزیر دوانائی خورم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے نارت ساؤت نظام میں خرابی کی وجہ سے فرہمی متاثر ہوئی بجلی کے نظام کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام محفوظ ہے پورے ملک میں ٹیمیں پنی خرابی دور کرنے کے لیے متحرک ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا پورا پانچ سال بعد فیصلہ سنا دیا یہ کیس 23 جنوری 2018 کو درش کیا گیا تھا وری ہونے والے دیگر ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں 13 جنوری 2018 کو اس وقت کے ایس ایس پی ملی راو انوار نے دعویٰ کیا کہ ایک پولیس مقابلے کے دوران تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے کیس میں مدعی مقدمہ کے وکلہ اور ملزمان کے وکلہ کے دلائل کے بعد 14 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے 51 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے کیس میں راو انوار اور سابق ڈی ایس پی قمر زمانت پر جبکہ 13 ملزمان جیل میں ہیں مقدمہ کی چالان میں نوے سے زائد گواہوں کو شامل کیا گیا اور 91 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے جبکہ پروسیکیوشن کے سات گواہ پولس کو دیے گئے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے واضح رہے کہ 13 جنوری 2018 کو ملی کے علاقے شہ لطیف ٹاؤن میں نوجوان نے قبولہ کو دیگر تین افراد کے ہمرا دہشتگرد قرار دے کر مبینہ مقابلے میں مارا گیا تھا اور الزام اس وقت کے ایس ایس پی ملی راو انوار پر آئیت کیا گیا تھا اسٹریٹ بینک نے بینکوں کو 18 جنوری تک منگوایا گیا دارامدی سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسٹریٹ بینک نے بینکوں کو 18 جنوری تک منگوایا گیا دارامدی سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی کمرشل بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ سارفین کو دارامدی سامان خریدنے سے پہلے اجازت لینے کا پابند بنائیں اسٹریٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بینکوں کو دارامدی دستاویزات کلیئر کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا ہے بینکوں کو خوراک دوائیں اور توانائی وغیرہ کی دارامدات کو ترجی دینے کا کہا ہے اسٹریٹ بینک کا کہنا ہے کہ کاروباری طبقے نے بندرگاہ پر دارامدی مال پھنسنے کی نشاندہی کی ہے شپنگ دستاویزات کلیئر نہ ہونے کے سبب بندرگاہ پر مال پھنسا ہے جس پر بینکوں کو کہا ہے کہ 180 یا اس سے زائد دنوں کی ادائیوں کی دارامدات پہلے کلیئر کریں بینک ذرہ مبادلہ کا انتظام کر کے ادائیگی کرنے والوں کے دستاویزات کلیئر کریں اسٹریٹ بینک کے مطابق بینکوں نے 18 جنوری تک منگوایا کیا سامان 31 مارچ تک کلیئر کرنے کا کہا ہے اور ہدایت کی کہ پورٹ پر پہنچی شپمنٹ کے دستاویزات کلیئر کریں جبکہ بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ سارفین کو دارامدی سامان خریدنے سے پہلے اجازت لینے کا پابند بنائیں کراچی میں شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئیں شہر میں چکی آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے شہر بھر میں چار ہزار آٹا چکیاں بند کر دی گئیں ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کراچی میں شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئیں شہر میں چکی آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے شہر بھر میں چار ہزار آٹا چکیاں بند کر دی گئیں ہیں آٹا چکی اسوسییشن نے کمیشنر کراچی کو خط تحریر کر دیا کہ فلور میلز دھائی نمبر آٹے کو چکی آٹا لکھ کر فروخت کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق محکمہ خوراک اور فلور میلز کے درمیان سرکاری آٹے کے نرخ تحقیے گئے تھے محکمہ خوراک نے آٹا چکی کے خلاف کاروائیوں سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے کمیشنر کراچی نے فلور میلز کے خلاف کاروائی کرنے کے بجے آٹا چکیوں کو بلاوجہ نشانہ بنا لیا ہے محکمہ خوراک 85 روپے فی کلو گرام گندوں صرف فلور میلز کو جاری کر رہا ہے خط کے مطن میں لکھا گیا کہ آٹا چکیوں کو 85 روپے فی کلو والی سرکاری گندوں فراہم نہیں کی جا رہی ہے چکی مالکان آٹا اوپن مارکٹ سے 120 روپے فی کلو گرام گندوں حرید کر آٹا بنا کر فروخت کرتے ہیں علی شاہی جنرل سیکریٹری نے بتایا کہ شہر بھر کی تمام آٹا چکیاں بند کر دی گئی ہیں شہر میں چکی آٹے کا بہران پیدا ہونی کا خدشہ ہے شہر بھر میں چار ہزار آٹا چکیاں بند کر دی گئی علی شاہی جنرل سیکریٹری آٹا چکی ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ کمیشنر کراچی نے چکی کا آٹا ریٹ 105 روپے مقرر کر دیا ہے 120 روپے میں گندوں حرید کر چکی آٹا 135 سے 140 میں فروخت کر رہے ہیں لیکن کمیشنر کراچی کی جانب سے ہماری آٹا چکیوں پر چھاپے مارکٹ سیل کیے جا رہے ہیں اس دیے ہم احتجاجاً آٹا چکیاں بند کر رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریکی